ہم ہوم میکرز کے کاموں میں خود کو اتنا بیزی کر لیتی ہیں کہ ہمیں یہ تو یاد ہوتا ہے کہ آج سنڈے ہیں آج تو کپڑے ہی لازمی دھونے ہیں اگر آج کے دن ڈیپ کلیننگ نہیں گی تو پورا ویک جو ہے وہ ہمارا ڈسٹرپ گزرے گا کیا ہم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہم نے خود کا دھیان نہیں رکھا خود کی گرومنگ نہیں کی اکثر اگرات میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنائے کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہم تو گھر اور بچوں میں خود کو بھولی چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس طرح سے گھر کی کاموں کے ساتھ خود کا دھیان رکھا جائے خود سے پیار کیا جائے خود کو کوئی اس طرح سے موٹیویٹ اور ایکٹیو رکھا جائے اسلام علیکم ایفری وائن میں ہوں ایرم وکار سو گائز آج کا ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں مورننگ سے جیسے کہ مونسون کی بارشوں کا جو ہے وہ سین ابھی تک آن ہی ہے کافی ٹائم سے جو ہے وہ کپڑے دھلنے والے ہوئے ہوئے تھے اور خود کی حالت بھی جو ہے وہ عجیب سی ہوئی ہوئی تھی تو چلیے گائز گھر کے کاموں کے ساتھ خود کو میں کس طرح سے گروم کرتی ہوں خود کی کیار میں کس طرح کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کپڑے جو ہے وہ اچھلے نکھ رہے ہیں اور صاف اور شفاف بھول کے جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں تو آپ جب مشین میں پانی ڈالتے ہیں صرف ڈالتے ہیں اس سے پہلے آپ نے پانی ڈالنے کے بعد یہ والی تین ٹیبلٹ جو ہیں وہ آپ نے پانی میں ڈال دینی ہے جس طرح سے لائٹ کلرز کے کرٹنز ہوتے ہیں بیٹشٹس ہوتی ہیں صوفہ کورز ہوتے ہیں ان کی دھولائی کے لیے تو یہ کوئی میچک کا کام کرتی ہیں آپ لوگ میرے کہنے پر ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا یاد رکھے کہ میں کرٹنز کے لیے بیٹشٹ کے لیے اور صوفہ کورز کے لیے کہہ رہی ہوں میں کپڑوں کے لیے نہیں کہہ رہی جو کہ ہم کپڑے ویئر کرتے ہیں ان کے لیے میں نے آپ کو یہ ریکیمنڈ نہیں کی اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ ٹیبلٹ اس کے اندر ڈال دینی ہے پانی میں خودی سے یہ ڈیزولف ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد آپ نے سریف ڈال دینا جو بھی آپ یوز کرتے ہو اور پھر آپ لوگ کپڑوں کی دھولائی جو ہے وہ ہونے دیجئے کپڑے واش ہونے کے بعد آپ کو خود واضح طور پر ڈیفرنس فیل ہوگا بہت زیادہ برائیٹ جو ہے وہ آپ کے کپڑے اچھلے اچھلے نکھرے نکھرے دھولیں گے سو دوستو یہاں پہ جو ہے وہ کپڑے دھولنے کے لیے میں نے مشین لگا دی تھی اس کے بعد جب ہم کپڑے واش کرتے ہیں ہماری علماری جو ہے وہ almost خالی ہو چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہر کسی کا ٹائم ہوتا ہے کوئی ایک ہفتے بعد کوئی پانچ دن بعد کوئی دس دن بعد مشین لگاتا ہے تو ایسے میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی بوری علماری کو ہلکی گیلے کپڑے سے کلین کرنا ہے اس طرح سے آپ کے کپڑے بھی واش ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ نے علماری بھی کلین کر دیئے اب آ جاتے ہیں ہم لوگ اپنی سکن کی طرف ہم لوگ ڈیلی بیس پر فیس واش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہفتے میں ایک بار خود کا اچھے سے دھیان کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر جس طرح سے ہم گھر کی کلیننگ روز روز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں کبھی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ آج تو بہت زیادہ گھر میسی ہوا ہے جب تک ہم ڈیپ کلیننگ نہیں کریں گے تو گزارہ نہیں ہونے والا تو سیم وہی سین جو ہے وہ ہماری سکن کے ساتھ ہے ہم لوگوں نے ویک میں ایک بار جو ہے اپنی اچھے سے کلینزنگ کرنی ہے آپ چاہو تو کوئی مارکٹ والا کلینزر یوز کرتے ہو بٹ میں آپ کو ہوم ریمیڈی دیتی چلوں یہ بہت زیادہ افیکٹیف ہے اس میں کوئی لمبے چوڑے انگریڈنٹ پی نہیں جانے والے صرف دو چیزوں سے آپ لوگوں کی بیسٹ کلینزنگ جو ہے وہ ریڈی ہونے والی ہے تو گائز آپ لوگوں نے لینا ہے کچھا دودھ ٹھیک ہے اس میں ایڈ کرنے ہیں دو ڈروپ لیمن کے اس سے زیادہ آپ لوگوں نے نہیں ایڈ کرنا دو سپون آپ لوگوں نے کچھا دودھ لینا ہے دو ڈروپ لیمن کے ایڈ کرنے ہیں بس اگر آپ زیادہ ایڈ کریں گے تو وہ دودھ پھٹ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے روئی لے لینی ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور اپنی سکن کو کلین کرنا شروع کر دینا ہے آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ کلپ میں جو ہے وہ کوٹن شیئر کی تھی کتنی زیادہ اس پر ڈرٹ آ چکی تھی آپ چاہو اپنے نیک کی اپنی کونیوں کی اپنے جو ہے وہ ٹکھنوں کی پاؤں کی ہر جگہ کی جہاں جہاں آپ کو نیٹ ہے دارک ہوئی ہے آپ کی سکن آپ وہاں پر کلینزنگ کر سکتے ہو بہت سمپل لیکن کمال کی یہ ریمیڈی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی کلینزنگ کر لی ہے فیس کی اب آ جاتے ہیں ہم لوگ سکرپنگ کی طرف آپ لوگوں نے سمپلی لینا ہے چاول کا آٹا ٹھیک ہے اور ساتھ میں لینا ہے روز وارٹر ایک سپون چاول کا آٹا اور اس میں اتنا روز وارٹر ایٹ کرنا ہے کہ وہ پیسٹ بن جا اور اپنی سکن پر اپلائی کر لینا ہے ہارڈلی کوئی دس سے پندرہ منٹ آپ لوگوں نے چھوڑنا ہے اس کے بعد جب یہ اس طرح سے ڈرائی ہونے لگ جائے تو آپ نے روز وارٹر کا اسپلی کرنا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے سکرپنگ کرتے ہوئے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے انسٹنٹ آپ کو ریزلٹ پھلیں گے آپ کی سکن اتنی سوفٹ اتنی گلوئنگ دکھے گی کہ آپ خود دیکھ کر ریزلٹ شوکٹ رہ جائیں گے اور نیکس ٹائم آپ کا پھر یہ ریمیڈی اپلائی کرنے کا دل کرے گا سو گائیز ہم لوگ کی سکن کیر ہو چکی ہے اب آجاتے ہیں ہم لوگ ہیر کیر کی طرف ہم لوگ اکثر اکاتے سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام سے فری ہوتے ہمیں ہوتا ہے بس فٹا فٹ شاور لے لیا جائے اور ہم لوگ آئلنگ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے بال بہت زیادہ ڈیمیجڈ رائے فریسی ہو جاتے ہیں اسے لگتا ہے جسے ان بالوں میں بم پھٹا ہوا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے وہ چیز بلکل بھی نہیں کرنی آپ لوگوں نے جب کام کرے ساتھ اگر آپ نے سوچ لیا آپ شاور لینا ہے آپ کو تو آپ اپنے بالوں میں آئلنگ لازمی کر لیں کم از کم ہفتے میں ایک بار تو لازمی آپ نے آئلنگ کر لیں ہفتے میں دو بار بہت اچھی باتیں زیادہ ٹائم نہیں ہے تو ہفتے میں ایک بار تو آپ نے لازمی آئلنگ کر لیں ہے دوستو یہاں پہ میرے بالوں کے حالات آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں اچھے سے اوئلنگ کروں گی اس کے بعد باریہ چاہتی ہے نیل کیر کی پہلے تو میری ایک بات آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ لازمی نہیں ہے ہاتھ وائٹ ہوں گے تو پیارے لگیں گے آپ کی سکن ٹون جیسی چاہے مرسی ہے لائٹ ہے ڈار کے آپ نے اپنے ہاتھوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے آپ نے اپنے نیلز کو کٹ کر کے فائل کر کے رکھنا ہے ایسے نہیں کہ کام کے دوران کوئی نیلز ٹوٹ گیا ہے کوئی بڑھا ہے کوئی چھوٹا ہے نہیں آپ نے ان کو اچھے سے ٹرم کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کی شیپ کے اکورڈنگ اپنے نیلز کی شیپ جو ہے وہ بنا کے رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی سکن کیر بھی کر لی سارے کام بھی ہو گئے اب آجاتی ہے ڈریسنگ کے باری آپ نے ہمیشہ کپڑوں کو پریس کر کے اس کے بعد ہی پہننا ہے ایسا نہ ہو کہ بس کام کیا فٹا فٹ کوئی بھی رینڈم سوٹ اٹھایا شاور لینے چھلے کہ جی ٹائم ہی نہیں ملا نہیں ان چھے سے کلیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے ہارڈلی کتنا ٹائم لگ جائے گا دو منٹ فٹا فٹ کپڑے آئرن کرنے جب آپ آئرن گھر کے کپڑے پہنتا ہونا آپ کی پرسنیلیٹی بہت کمال لگتی ہے آپ امدہ شخصیت کے مالک لگتے ہو پھر باری آجات کے ہی جیولری کی آپ ڈریس کے اکورڈنگ جو ہے وہ جیولری سیلیکٹ کرو آپ بریسٹرز پہننا چاہو آپ وہ پہن سکتے ہو آپ اگر واش پہننا پسند کرتے ہو آپ وہ پہن سکتے ہو اپنے سوٹ کی میچنگ کا نیل کلر لگاؤ آپ کی پرسنیلیٹی میں کافی زیادہ چینج آپ کو نظر آنے والا ہے جب آپ گھر کے کاموں کے ساتھ خود کو بھی ریڈی کرتے ہونا تو آپ بہت اچھا فیل کرتے ہو گھر کے کام تو ہم لوگوں نے لازمی ہی کرنے کیوں نہ خود کو تھوڑا وقت دیا جائے اور کاموں کے ساتھ خود کی پرسنیلیٹی کو بھی نکھارا جائے اور اتنا سارا کام کرنے کے بعد جو لوگ چائے کے شوقین ہیں انہیں ہوتا ہے کہ بس ایک اچھا سا کڑک س اچھا چائے کا مگ مل جائے اور اس کو بیٹھ کر انجوائی کیا جائے تو سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کام بھی خود ہی کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ ہیپی مومنٹ جو ہے وہ سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ لوگ چائے جس طرح پینا پسند کرتے ہیں آپ سوچو کہ بس آج تو مجھے خود کے لیے ایک اچھی سی چائے بنانی ہے یہ والی سوچ جو ہے وہ مائنڈ میں ہوگی نا تو آپ کو چائے بناتے ہوئی یہ نہیں ہوگا کہ ہائے میں نے تو تنا کام کریا میں چائے ب یا خود کے لیے خود ہی بناوں تو بس یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں ایجسٹ کرنے والی ہوتی ہیں اور آپ کی لائف جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کام کر کر اتنا زیادہ تھک جاتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا وینیٹی کے پاس گھڑے ہوگے خود کی سکین کیر کرنے کا تو آپ اس طرح سے ایک بوکس بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے چاہے آپ کوئی پیاری سی بکٹ لے کے اس میں اپنی سکین کیر پ پروڈک جو ہے وہ رکھ لی ہے اب میں ساست چائے بھی انچوائے کروں گی کوئی اچھا سا ڈراما لگا لوں گی اور ساتھ میں جی میں اپنی سکین کیر بھی کر لوں گی بیٹھ کر اس کے بعد گائز ایوننگ ٹائم میں آپ لوگوں نے جو کپڑے وغیرہ ووش کیوں گے میں اکثر اوقات ایسے کرتی ہوں کہ میں کپڑے اتار کر گٹھلی بنا کرنی رکھتی میں ہاتھ کے ہاتھ کپڑے اتارتی ہوں اور کپڑوں کو تہے کر کر میں ایک باسکٹ میں رکھتی جاتی ہوں ٹھیک میں جو کپڑے آئرن کرنے والے ہوتے ہوں انہیں سپریٹ کرتی جاتے ہوں جو کپڑے تہے لگا کر علماری میں رکھنے والے ہوتے ہیں انہیں میں تہے لگا کر رکھتی جاتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے میرا وہ کام ساتھ کے ساتھ ختم ہوتا جاتا ہے وہ کام کل پر نہیں جاتا ٹھیک ہے اب ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے وہ تبہ ٹھیک نہیں تھی میں نے کپڑے اتار کے ایسے ہی رکھ دیا تو وہ دو سے چار دن ویسے ہی بڑھے رہتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ اس سے ب لے کیا جائے کیوں نہ ہاتھو ہاتھ کیا جائے اب یہاں پہ میں نے اس ریڈ کلر والی باسکٹ میں بکٹ میں سارے کپڑے جو ہیں وہ رکھ دیئے ہیں اب بس انہیں سیدھا سیدھا تہلہ گئے ہیں علماری میں رکھنے اور باقی آئرن والے کپڑے جو ہیں وہ آئرن کے لیے میں رکھ دوں گی دوسرا ایک اور بات میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں جو میرے لیے بہت فائدہ مند بات ہے میں جب ہفتے میں جب بھی میں مشین وغیرہ لگاتی ہوں کپڑے دھولتے ہیں ک احساست میں جو ہوں وہ چیک کر لیتی ہوں کسی شرٹ پر اگر سلائی لگنے والی ہو کسی ٹراؤزر پر سلائی لگنے والی ہو ایون کسی شرٹ کی لیس نکلی بھی ہو یا پھر بٹن لگنے والا ہو میں ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ چیک کر لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرا جو کام سمٹائم ایسا ہوتا ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے اور ہمیں وہی والا سوٹ پہننا ہوتا ہے جس کی سلائی بٹن یا لیس نکلی ہو یا کچھ بھی اس طرح والا سین تو انسان ات ایسنا ساتھا ایریٹیٹنگ فیل کرتا ہے اس ٹائم پر اسے کہیں جانا ہے وہاں جانے سے پہلے اس کا موڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کہ اب چیز کو بیٹھ کے سہی کرو پھر یوز کرو اسپیشلی جب ہمیں جلدی ہوتی ہے نا تب ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی دکت سامنے آئی جاتی ہے تو کیوں نہ ہم لوگ اس کام کو ٹائم سے پہلے کر لیں چیزوں کو تھوڑا سا چیک کر لیں زیادہ ٹائم نہیں لگنا ہارلی کوئی دس پندرہ ملٹ ایکسٹرہ لگ جائ جائیں گے تو آگے آنے والا ٹائم جب وہ آپ کے لئے ہی آسانی لے کر آئے گا سو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئیے ہوگی اگر پسند آئیے تو گائیس مست لائک شیئر اور سبسکرائب مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا ملیں گے پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ